سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں ہم بدل جائے تو حالات بدل سکتے ہیں میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری حقیر سی دعوت پر یہاں پر تشریف لا کر کے دیا ہے اور یہاں پر تحفظ دین میڈیا کی جو خدمات ملک بھر بلکہ پوری دنیا میں شہر اورنگباد کو یہ عزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کا جو بے مثال کام سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے الحمدللہ وہ شہر اورنگباد کو عزاز حاصل ہے میں یہاں پر تقریر نہیں کروں گا میں یہاں پر اپنے تمام مہمان اکرام حضرت مولانا عمرین صاحب محفوظ رحمانی عبد الرشید صاحب مفتاہی اور ہمارے قائد عالی جناب امتیاز جلیل صاحب میں ان تمام کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ یہ بہت مصروف لوگ ہیں ان سے اللہ پاک خوب کام لے رہا ہے ایک ایک منٹ بلکہ ان کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے انہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہم چھوٹوں کی دعوت پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لئے یہاں پر دیا ہے میں اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا ہاتھ ہمارے سرو پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے امتیاز جلیل صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ ابھی تازہ مسئلہ چل رہا ہے پڑے گاؤں میں جو شکیل بن حنیف کا ہے اسی مشن کو لے کر ہم گزشتہ چھ سات سال سے تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں گھر گھر جا کر زمین اس سطح پر جس طرح سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہم کو کوئی بھی میدان جہاں ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ جگہ خالی ہے اور ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تو فوراں ہم اپنی کرسی ختم نبوت کی وہاں پر رکھ دیتے ہیں میں یہاں پر تشریف فرما ہمارے شہر کا ایک مشہور اغبار ہے ایشیا ایکسپریس اس کے ذمہ دار ہیں ایڈیٹر جناب شاریخ نقشبندی صاحب میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ الحمدللہ ان سے میں نے ایک گزارش کی کہ اتنے کولم آتے ہیں آپ کے پیپر کے اندر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کے اغبار کے اندر ایک کولم پیغام تحفظ ختم نبوت کے نام سے دیں تو فوراں شارع قبی نے کہا ہے کہ آپ جب تک چاہیں پوری زندگی جب تک یہ اغبار زندہ رہے گا انشاءاللہ وہ کولم ایشیا ایکسپریس میں آپ کے اشتراکت کے ساتھ آتا رہے گا اور دو مہینے سے زیادہ وقفہ ہو گیا ہے تقریباً پچھتر اس کے آرٹیکلز آ چکے ہیں روزانہ بلا ناغا الحمدللہ ایشیا ایکسپریس میں پیغام تحفظ ختم نبوت کے نام سے ہم لوگ شائع کر رہے ہیں ہمارے قائد جناب امتیاز جلیل صاحب سے بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک قائد ہے جناب اسدود بن ویسی صاحب جنہوں نے ایک بے مثال انقلابی کام حیدر آباد میں کیا ہے جو احباب حیدر آباد جاتے ہیں میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ وہاں کا جو مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے وہاں پر ایک مرتبہ آپ حاضری دے اور میں امتیاز جلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اتنی مرتبہ حیدر آباد جاتے ہیں اس دفتر پہ جائیں وہ ہمارے قائد جناب اسدود دین ویسی کے مرہون منت ہے ایک ایسا مثالی دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کا وہاں قائم ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے اثر اور اصوخ ہے اللہ پاک نے زبان کے اندر ملکہ دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفتر ہمارے شہر اورنگاباد میں بھی تحفظ ختم نبوت کا آپ قائم کرے انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں تحفظ ختم نبوت کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا یوں تو سیاسی اعتبار سے احتجاجات یہ وہ بہت ہوتے رہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ گدشتہ کچھ عرصے سے جو پڑے گاؤں ہمارا علاقہ ہے ہم لوگوں کتنی شرمندگی ہوتی ہے ملک پر ہمیں ہم جاتے ہیں تو وہاں پوچھتے ہیں آپ کہاں سے اورنگاباد اچھا وہ شکل بھی نہیں فالا اورنگاباد بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے شہر میں علماء نہیں ہیں کہ آپ کے شہر میں قائد نہیں ہیں کہ اثر اور رسوخ رکھنے والے افراد نہیں ہیں اور پھر جواب بھی خود دیتے ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہیں وہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں وہاں تو آپ کی قیادت ہے وہاں تو آپ کا ایمپی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ ایک ایسے شخص کو وہاں پر پنک میں دے رہے ہیں جس کی نحست پوری دنیا میں پھیل رہی تو میں انتیاز علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت اچھا ابھی جو حال میں مسئلہ ہوا ہے اس کو گولڈن چانس سمجھ لیجئے اور ہمارے لئے ایک موقع ہے ہمارے دامنوں پہ علماء کرام کے سیاسی لوگوں کے دامنوں پہ جو داغ لگے ہوئے اس کو دھونے گا کہ ان کو شہر بدر کیا جائے اور ان کو اس شہر سے نکالا جائے اور پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ آپ عقاف کے اندر بھی ہے ایسی کوئی جگہ ہم لوگوں کو دے جس پر ہم تحفظ ختم نبوت کا دفتر مثالی قائم کر سکیں پھر اسے ایک مرتبہ آپ تمام کا شکر گزار ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں